اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد معزز و محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیوں آج کے درس کے لئے میں نے قربانی سے متعلق ایک سوال کا انتخاب کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا کسی غیر مسلم شخص سے قربانی کے جانور کے کھال اتارنے اور اس کے بوٹی بنانے کا کام لیا جا سکتا ہے یعنی اگر کسی شخص نے قربانی کا جانور زباہ کر دیا تو اب قربانی کا جانور زباہ کرنے کے بعد کیا کسی غیر مسلم کو بلا کر اس سے قربانی کے جانور کی کھال اتروا سکتا ہے اور اس کی بوٹی بنوا سکتا ہے تو اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ صرف زباہ کرنے کے لئے مسلمان ہونا ضروری ہے قربانی کے جانور کی خال نکالنے کے لیے یا اس کے گوشت کو کاٹنے اور بوٹی بنانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ ہم ایک مسلمان شخص سے ہی قربانی کے جانور کی خال اتروائیں اور ایک مسلمان ہی سے اس کے گوشت کی بوٹی بنوائیں کیونکہ عام طور سے مسلمانوں میں صفائی سترائی کا پاکیزگی کا زیادہ لحاظ ہوتا ہے ایک مسلمان شخص قربانی کا جانور اگر زبا کیا گیا تو اس کی بوٹی بنانے میں اور اس کے خال اتارنے میں جس محنت سے اور صفائی سے کام کرے گا غیر مسلم اتنی محنت یا اتنی صفائی کے احتمام نہیں کرتا اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس طرح ہم خود جانور زبا کرتے ہیں خود ہی اس کے خال اتارنا سیکھیں اور بوٹی بنانا سیکھیں غیر مسلم سے اس کام کو اگر نہ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی